ہیلو فرنس اسلام علیکم سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویب سائیڈ لے کر آئے ہیں جہاں پر آپ آن لائن ٹائپنگ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائپنگ آتے ہیں تو یہ ویڈیو کمپلیٹ واش کیجئے گا اوکے تو اس ویب سائیڈ کا نام ہے رائٹر بھائی اوکے تو اس ویب سائیڈ کے بارے میں آپ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ ریل ویب سائیڈ ہے اوکے جہاں پر آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم فرسٹ اس کے پیمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں how it works اوکے تو یہاں پر پیمنٹ پر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر آپ یہ ایک ایسی ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ کو منتلی کام کرنا پڑتا ہے اور منتلی آپ کو سیلری ملتی ہے تو یہاں پر فرسٹ نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے کہ days worked per month کے دن منت میں ہمیں کتنے دن کام کرنا پڑے گا تو اس لائن کو ہم complete increase کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو منت میں کام کرنا پڑے گا وہ پچیس دن کام کرنا پڑے گا اوکے اور اس کے بعد ان کے جو چار پیکجز ہیں ہمیں انہیں بھی understand کرنا چاہیے اوکے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں فرسٹ ریگلر کی تو ریگلر جو پیکج ہے اس میں آپ کو ایک پیج ڈیلی لکھنا ہوگا اگر آپ ڈیلی ایک پیج لکھوں گے لکھیں گے تو آپ کو جو منتلی سیلری ملے گی وہ ملے گی یہاں پر دو سو تیتیس ڈالرز اوکے ایک پیج ڈیلی لکھنے کے آپ کو منتلی میں منت میں ملیں گے دو سو تیتیس ڈالرز اوکے اس کے بعد اگر آپ ایڈوانس پر چلتے ہو تو ایڈوانس پر آپ کو ڈیلی پانچ پیج جو ہیں وہ لکھنے پڑیں گے منت سے آپ پانچ پیج لکھیں گے ڈیلی کے تو آپ کو جو منتلی سیلری ملے گی وہ ملے گی یہاں پر الیون ہنڈریٹس اور سکسٹی ایٹ ڈالرز اوکے اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے پرو لائٹ تھرڈ پیکج یہ پیکجز آپ کو فری میں ملتے ہیں ان کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی اوکے تو یہاں پر ہم پرو لائٹ پر کلک کرتے ہیں تو پرو لائٹ میں آپ کو دس پیجز ڈیلی لکھنے ہوں گے تو اگر آپ دس پیج ڈیلی لکھیں گے تو آپ کو تو تھاؤزنٹ تھری ہنڈریٹ اور تھرڈی سیون ڈالرز ملیں گے منتلی کے اوکے اس کے بعد لاسٹ جو پیکج ہے وہ ہے آپ کو کمپلیٹ دن میں مینسہ ففٹین پیج لکھنے ہوں گے اوکے تو فرنس کہنے کا مطلب اگر آپ یہاں پر اتنے پیجز لکھیں گے ففٹین تو یہاں پر آپ کو پینتیس سو ڈالرز ملیں گے منتلی تو کتنی بڑی رقم ہوتی ہے تو کام کریں فارغ بیٹھنے سے یہی کام کریں تو یہ اچھا ہے اوکے تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس پر اکاؤنٹ کیسے کریٹ کریں اوکے تو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تھری ڈاٹ پر اور یہاں پر ریجسٹر پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ باتیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمیں تین فارم دیئے گئے ہیں وہ ہمیں فل کرنے پڑیں گے یہاں پر فرسٹ نمبر پر ہے پرسنل ڈیٹیل اس کے بعد سیکن نمبر پر آئے آپ کی کولیفیکیشن آپ کی کتنی اسٹیڈی کی ہے آپ نے یہاں آپ کی کتنی ڈگریز ہے وہ سارا کچھ اس میں اس کے بعد ایڈیشنل یہاں پر انفارمیشن تو فرسٹ ہم پرسنل ڈیٹیل کو فل کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھاوا ہے کہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم ڈیٹا برث میل اور فی میل اوکے تو ان کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھاوا ہے کنٹری سٹی ایمیل ایڈریس اور فون نمبر اوکے ان دونوں کھانوں کو ہم چھوڑ دیں گے یہ آفشنل ہے فل کریں تو بھی آپ کی مرضی نہ کریں تو بھی آپ کی مرضی اور اس کے بعد یہاں پر ان دے لاسٹ میں آپ کو پاسورڈ اوکے تو یہاں پر پاسورڈ لکھیں گے وہ ہی پاسورڈ اس میں بھی لکھیں گے تو چلئے میں فٹا فٹے اس فارم کو فل کر لیتا ہوں اور نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں اوکے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پرسنل ڈیٹیل والا فارم فل کر دیا تو یہاں پر اب ہم آ چکے ہیں یہاں پر سیکنڈ پیج پر جہاں پر آپ کی کولیفیکیشن کی جانچ پر تال ہوگی تو چلئے ہم اس کو بھی فل کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ نیٹیو لینگویج نیٹیو لینگویج سے مراد کے آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ کون تھی ہے تو یہاں پر ہم اردو لکھ دیتے ہیں میں نے الریڈی لکھ دیئے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ادھر لینگویجز یو کن رائٹ کوئی اور لینگویج جو آپ لکھنا چاہیں یا لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم انگلیش کر دیتے ہیں اوکے انگلیش کر دی میں نے اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ یور ہائیسٹ مینس ویریفائیبل ڈگری مینس اب جو آپ نے لاسٹ ڈگری حاصل کیے مینس آپ نے اپنے بی اے کر دی بی اے کر کے اپنے چھوڑ دی ایڈیوکیشن جو آپ کی جو separation ہائیسٹ ڈگری تو بی اے ہوگی اگر آپ نے مینس ماشٹر کر کے آپ نے چھوڑ دی پڑاگ ty تو آپ کی جو ہائیسٹ ڈگری ہوگی وہ ماسٹر ہوگی اگر آپ نے ایم فیل کر دکھے ایم فیل کر کے چھوڑ دی سٹیڈی تو آپ کی جو ہائیسٹ ڈگری ہوگی وہ ایم فیل ہوگی تو یہاں پر ہم کر دکھتے ہیں بیچلر چلو بیچلر کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جس دپارٹمنٹ میں اپنی ڈگری کیے تو وہ یہاں پر لکھیں گے میں لکھ دیتا ہوں کمپیٹر 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 سائنس اوکے اب اپنی مرضی چلائیے گا اور یہاں پر چلیے ریٹ کہتے ہیں کیا بولتا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جھری جو ہے ڈیسپلین سیلیکٹ کریں تو یہاں پر میں نے کر دیا یہاں پر آپ کلک کریں گے تو کافی سارے سبجیکٹ آج جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ یہاں پر آپ کلک آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو میں نے already کر دیا اور یہاں پر یہاں پر جو ہے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سا سافتی ار یوز کرنا آتا ہے تو یہاں پر آپ وہ سارا کچھ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو سارے سافتی ار آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کلک کر دیجئے گا اوکی تو یہ میں نے فارم فل کر دیا اب ہم چلتے ہیں لاسٹ سٹیج پر تو فرنس یہاں پر میں نے یہ دونوں جو تھے فارم یہ فل کر دیا اب جو لاسٹ ہے وہ ایڈیشنل انفارمیشن تو چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو یہاں پر ایڈیشنل انفارمیشن میں کیا ہے کہ ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو یہاں پر جو ہے اویلیبل ان ان فورٹی سوری ٹوئنٹی فور پر سیون ڈیل تو یہاں پر کہنے کا مطلب جو یہاں پر ہفتے میں ہم کتنے گھنٹے جو ہے وہ آن لائن رہیں گے تو میں نے آن کر دیا ہے بھائی ہم ٹوئنٹی فور آورز جو ہے وہ آن لائن رہیں گے ہمیں کام کرنا ہے تو آن لائن رہنا پڑے گا اس سے بھی ہم آن لائن آن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر یہ بولتا ہے کہ اویلیبل ٹو ٹاک ارجنٹ اڈرس کہ آپ کو جب بھی ارجنٹ اڈرس دی جائیں تو کیا آپ کام کریں گے تو جی بھائی ہم کام کریں گے تو اسے اوپن کر دیتے ہیں تو یہاں پر آخری دو لائن سہیں انہیں ہمیں اس لکھانا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اباؤٹ می آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہوگا یہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں پر موٹیویٹ کرنا پڑے گا موٹیویٹ منس ادر جو لوگ آئیں گے آپ کی پروفائل پر تو آپ کی کچھ لائنیں ایسی لکھی ہونی چاہیے کہ ان کو موٹیویٹ کریں اور وہ آپ کو ڈرس دیں دیں ڈرس تو آپ کو بے صحیح مل جائیں گے کیونکہ آپ کو منتھلی کام کرنا پڑے گا چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں تو آپ کو منتھلی کام دیا جائے گا لازمی کیونکہ آپ منتھ میں کام کرتے ہیں منتھلی سیلری لیں گے اوکی تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں آپ اپنے بارے میں لکھے گا میں اپنے بارے میں لکھ دیتا ہوں اور فارم فل کر دیتا ہوں تو فرنس میں نے یہاں پر یہ فارم فل کر دیا اوکی تو میرا اکاؤنٹ یہاں پر کریئٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد بھی کافی سارے چیزیں ہیں یہاں پر انہوں نے جو ایمیل کیا ہے ہمیں ان کو ویریفائی کرنا پڑے گا تو چلیے کرتے ہیں تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایمیل مجھے سینڈ کی ہے یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہ دیئر راشد تھینکیو فار سینگ می ڈیئر اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ کلک ہیئر ٹو لاغ ان تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں ٹھوم براوزر میں اپن کرتے ہیں اوکی تو یہاں پر ہم وہی پاسورڈ اور وہی جی میل دیں گے اوکی تو یہاں پر میں دے دیتا ہوں اوکی اور لاغ ان کر دیتا ہوں تو بھائی یہ رائٹر بھائی کا اکاونٹ کریٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ سکتے ہیں جو جائن ہم پاسورڈ 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 اب انہوں نے ہمیں کچھ تیسٹ دیئے ہیں وہ ہم پاسورڈ دیتے ہیں تو ہمیں پکی جو ہے وہ جاب مل جائے گی تو چلیے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیسٹ بھائی کون سی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ فرسٹ جو ٹیسٹ دی گئی ہے وہ کوئی ہے جیسے آپ نے دیگری دی تھی اس حساب سے آپ کو کشن دی جائیں گے اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں گھنٹے کے بعد پھر سے آپ کو ٹیسٹ کرنے کیا مل جائے گا چانس اوکی تو یہاں پر ہم کل کرتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے فور کشن ہوں گے ان میں سے ہمیں ایک سئی کرنا ہوگا تو میں تو یہاں پر ریڈ کرنے ہوں نہیں تو نیکس کرتا جاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پانچ منٹ دیئے گئے ہیں اور ثری کشن سوں گے ان رنگ ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ پر کل کرتے ہیں یہ بھی رنگ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھ پاس اوکی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں کی شاید اس لئے ایک جو ہے وہ کریکٹ ہو چکا ہے شاید دیکھتے ہیں دوسرے نہیں بھائی میں نے یہ ٹیسٹ نہیں پاس کی تو اب ہم چالیس منٹ کے بعد یہ پھر سے ہم ٹیسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اوپن کر پائیں گے اکاؤنٹ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی سیکنڈ سٹیب میں رائٹنگ کی اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ دی جائے گی یہاں پر ایک ایسے لکھنا ہوگا یہ جو تینوں سٹیب جب آپ کمپلیٹ کر دوگے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ ارننگ کر سکیں گے اور جہاں پر آپ پیجز لکھیں گے اوکے تو لکھیں گے لکھیں گے لکھیں گے